اسلام علیکم میرے پیارے بھائیو اور دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میرے دعا ہے کہ آپ خوش رہیں آباد رہیں آج ہمارے آپ کے سامنے میں اس کے لائے ہوں A&G کمپنی کا 86 موڈل تو اس کے بارے میں آج میں انفارمیشن آپ کو دوں گا کہ اس کو کھولنے سے پہلے کیسے آپ کو پتا چلے کہ اس کی بیٹری صحیح ہے یا خراب ہے اور بیٹری کے پرسنٹیج کتنے ہونے چاہیے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا اور دوسرا کہ کتنا ٹائم اس کو چارج کرنا چاہیے اس کے بعد اس کو نکالنا چاہیے تاکہ بیٹری اچھی ٹائمنگ دے اور بیٹری کتنے دن چل سکتی ہے یہ بھی آپ کو آج بتاؤں گا تو یہ آپ کے سامنے ایک آنٹا ہے A&G کمپنی کا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی چارج چیک کروا رہا ہوں کہ یہ چارج کہاں سے کرتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ میں یہ اس میں لگا ہوا ہے اس سے یہ چارج ہوتا ہے لگا ہو جیک بیٹا یہ بچے نے جیک لگا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ AC لکھا ہوا ہے اور یہ لائٹ جل رہی اس کا مطلب اس کا بے پھلک جو ابھی لگ چکا ہے اور یہ چارج ہو رہا ہے تو ایسا چارج ہوتے وقت بیٹری کے پرسنٹیج کتنے ہونے چاہیے اگر چارج سے نکالنے کے بعد کتنے ہونے چاہیے ویڈیو اسٹار کرنے سے پہلے میں ایک اتا چلوں کہ ہمارے پاس ہر طرح کی ونگ سکیل کی سیلیبریشن کی جاتی ہے ہر طرح کی ونگ سکیل کی ریپیرنگ کی جاتی ہے ہر طرح کی انڈی کٹر کی ریپیرنگ لوڈ سیل ریپیرنگ الیکٹرونک لوڈ سیل ریپیرنگ لوگ کس طرح سے ونگ سکیل میں چیٹنگ کرتے ہیں لوگ کس طرح سے ونگ سکیل میں فراد کرتے ہیں یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہاجی گلوبل سکیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا جو ابھی ہم نیو ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی چارج ہو رہا ہے تو چارج کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو پہلے تو نکال رہیں پھر آپ کو چارج کر کے بیٹیل میں بتائیں گے تو جیسی آپ اس کو آن کریں گے تو آن کرنے سے اس کی ڈیٹیل میں پتا چلتا ہے کہ اس کی کتنی کیپیسٹی ہے یہ کتنا ویٹ اٹھا سکتا ہے اور دوسری بات تو اس کی بیٹری کے پرسنٹیج ہے وہ بھی آن کرنے سے ہی پتا چل جاتا ہے مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو آپ نکالیں گے اس کے بعد اندر سے جا کے میٹر سے چیک کریں یا کسی اور چیز سے چیک کریں اس کے بعد آپ کو پتا چلے کہ یہ کانٹا بھی ہوکے ہے یا نہیں ہوکے بیٹری اس کی صحیح ہے یا خراب ہے پرسنٹیج کتنے ہیں تو سب سے مین جو چیز ہوتی ہے وہ اس کو آن کرنا اب آن کرنے کے بعد یہاں پر جو آتے ہیں پرسنٹیج وہ بیٹری کہاتے ہیں یہاں پر جو بیٹ لکھا ہوا آتے ہیں یہاں پر کیپیسٹی کہاتے ہیں یہ کیپیسٹی اور یہ اس کا بیٹری ہے پرسنٹیج اچھا نارمل طور پر ہر کانٹے میں چار وولٹ جگرات کی بیٹری آتی ہے اور کسی کسی کانٹے میں چھے وولٹ جگراتی ہے اس سے زیادہ بیٹری نہیں ہوتی چار اور چھے والٹیج کی تقریبا کانٹوں میں بیٹری آتی ہے جو نارمل حساب سے مطلب کہ تیس پین تیس کلو سے لے کر آپ کو اگلو دو سو کلو یا ایک ٹن تک یا فارغ دنپل آٹھ تن تک جو آپ کانٹا لیتے ہیں تو اس کو ہم آن کر رہا ہوں آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے آن رہا ہے یہ نیچے دیکھ لیں 4.28 بتا رہا ہے یہ بیٹری کے پرسنٹیج ہیں دوبارہ میں بند کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اچھا ایک دو پرسنٹیج نیچے یا اوپر ہو سکتے ہیں بند کر کے کھولنے سے اس کا فرق نہیں پڑتا یہ دیکھ لیں 4.24 آرہا ہے اس کا مطلب اس کی بیٹری ہو کے ہے چار وولٹیج کی بیٹری جو ہوتی ہے اس میں چار وولٹیج اور کچھ پرسنٹیج اوپر آنے چاہیے اگر چار وولٹیج پانچ پرسنٹ ہیں تو بیٹری آپ کی لو ہے پھر آپ کو اس کو چارج کرنا پڑے گا اچھا کتنے تک یہ فل ہو سکتی ہے یہ بیٹری جو ہے تقریباً چار پوائنٹ ہے تیس سے لے کر ستر کے درمیان کوئی بھی نمبر آئے تو آپ کی بیٹری فل ہے مطلب تیس سے اوپر اوپر ہو جو بیٹرییاں مطلب کہ آپ کو بتا ہوں سیل ڈم ہو جاتے ہیں وہ تیس سے اوپر نہیں چل دی اگر اوپر چل بھی جائیں تو اس کا مطلب ٹائمنگ اچھی نہیں دیتی اچھا صحیح ہے اور دوسری کیپیسٹی بھی میں آپ کو کھول کے چیک کروا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ یہاں پر لکھا ہوگا یہ دیکھیں چالیس کیجی یہ چالیس کلو تک اٹھا سکتا ہے اس کی کیپیسٹی کی سیٹنگ کمپنی کی طرف سے یہی کی ہوئی ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ والا جو اس کے لئے یہ ساٹھ کلو تک بھی جا سکتا ہے وہ بھی آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کی کیلیبریشن جو میں نے اپلوڈ کی اپنے چینل پر اگر آپ دیکھنا چاہیں اور ساٹھ کیجی پر کیسے کرتے ہیں انکریس کرنا وہ بھی میرے چینل پر موجود ہے اور آپ وہ ویسے کر سکتے ہیں تو یہ دونوں بات آپ کو سمجھ میں آگئی کہ تیس پرسنٹ سے اوپر ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیٹری ٹھیک ہے اور صحیح ٹائمنگ دیا رہی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات تو اس کو کتنا ٹائم چارج کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو چارج کرنے کے لئے جو چار والٹیج کی بیٹری ہے تو اس کو آپ کم سے کم دو گھنٹے سے زیادہ دو سے زیادہ تین سے کم مطلب دو گھنٹے سوا دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے پونے تین گھنٹے یا تین گھنٹے آپ اس کو چارج کریں یہ بیٹری انشاءاللہ اچھی ٹائمنگ دے گی آپ کو اس سے آپ زیادہ کریں گے تو اس سے تمہیں آدھا گھنٹے کا فرق نہیں پڑتا اگر آپ فارض نپل بارہ گھنٹے اس کو لگا کے رکھ دیں گے تو اس کے سیل ختم ہو جائیں گے اور بیٹری کی ٹائمنگ اچھی نہیں ملے گی آپ کو اور وہ جلد بیٹری ختم ہو جائے گی اگر آپ اس سے کم کریں گے آدھا گھنٹہ کریں گے فارض نپل پھر بھی بیٹری لو ہو جائے گی اور پھر آپ کو وہ بھی ٹائمنگ اچھی نہیں دے گی اچھے جو اچھی بیٹری ہوتی ہے وہ کتنے عرصہ چل سکتی ہے سب سے پہلی بات بتاؤں کہ اس میں کارڈ پڑا ہوتا ہے اگر کارڈ اس میں اچھا ہو تو بیٹری دو سال سے اوپر چل سکتی ہے اگر نہیں نارمل کارڈ ہے تو پھر بھی بیٹری آپ کی تقریباً دو سال کے قریب چل جائے گی ڈیٹ سال دو سال تقریباً چل جائے گی وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر صحیح طریقے سے اس سے چارج کریں گے تو اگر چارج نہیں کریں گے صحیح طریقے سے تو پھر اتنا عرصہ بیٹری آپ کی نہیں چلے گی ایک مرتبہ پھر آپ کو میں بند کر کے کھول کے دکھا رہا ہوں کہ اس کے پرسنٹیج آپ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ لیں 4.24 ہے پرسنٹیج مطلب 4.24 24 ہے مطلب یہ بیٹری ابھی لو ہے اس کو تھوڑا سا چارج اور کرنا پڑے گا مطلب 30 سے زیادہ ہونا چاہیے اچھا دوسری بات چارج پہ لگانے کے بعد آن آف نہ کریں پھر پرسنٹیج اور ڈبل ہو جائیں گے بیٹری چارج پہ لگاؤ میں آپ کو ایک مرتبہ چارج پہ لگا کر پھر آپ کو چیک کروانا ہوں یہ دیکھیں چارج ہو رہا ہے ابھی میں کھولوں گا تو پرسنٹیج بالکل زیادہ ہوں گے یہ دیکھ لیں 4.32 بتا رہا ہے اب یہ کس چیز کے پرسنٹیج ہے یہ چارجنگ والے جیک کے بھی آ رہے ہیں ابھی میں اس کو نکالوں گا تو کم ہو جائیں گے اسی لئے اس کے اوپر بھروسہ نہیں جب آپ کو چیک کرنا ہو تو یہ جیک نکالیں ایک منٹ ویٹ کریں اس کے بعد آپ اس کو آن آف کریں پھر آپ کو اچھے طریقے سے والٹیج کا پتہ چل جائے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا کچھ سوال ہو تو کمنٹس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور فرمائے گا تو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ جزاک اللہ خیال